موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام والعبادہ اللذین اصطفاء ام آباد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو گیارہ سے آیت نمبر دو سو اکیس تک گیارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آَيَةٍ بَيِّنَهُ وَمَنْ يُبَدِّ النِّعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے زُيِّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی سجا دی گئی ہے اور وہ ان لوگوں سے مزاق کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بگر حساب کے رزق دیتا ہے قَانَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْظِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالی نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی زد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُرُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُمَ تَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے معنند مشکلے پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ان کو سختی اور تکلیب پہنچی اور ہلا دئیے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی آگا رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو اپنے والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے خرچ کرو اور تم جو بھلائی بھی کروگے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے قطب علیکم القتال وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ وَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لئے ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ خَبِيرٌ وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَتَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اے نبی لوگ آپ سے خرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کی راستے سے رکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجدِ حرام سے رکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالتِ کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور وہ لوگ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اللہ تمہارے لئے اپنی احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو فِي الدُّنیا وَالْآخِرَةَ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةَ قُلْ إِصْلَاهُ لَهُمْ خَيْرَ دنیا اور آخرت دونوں کی بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لئے بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا بے شک اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَتِ وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ اولئیک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرق عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے اور تم مسلمان عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں البتہ مومن غلام مشرق سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے یہ مشرق لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو گیارہ سے دو سو اکیس تک گیارہ آیتوں کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے جو ابھی ترجمہ آپ کے سامنے ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو بدلنے اور مومنوں سے جو لوگ مزاق کرتے ہیں ان کی سزا بہت سخت ہے پھر اسی طرح بیان کیا گیا کہ علم کے بغیر اختلاف بغاوت اور زلالت کی دلیل ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی جنت میں یوں ہی نہیں داخل کرے گا بلکہ اللہ تعالی آزمائے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جب آزمائش ہوگی پھر اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا پھر یہ تذکرہ ہوا کہ مال کس پر خرچ کیا جائے پھر یہ بتایا گیا کہ جہاد کا واجب ہے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا حکم جہاد کرنے کا حکم ملڑائی کرنے کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا شراب کی حرمت کے بارے میں پہلا حکم نازل ہوا آیت نمبر دو سو انیس کے اندر پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ مال اگر ہے تو اس کو خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں دیا جائے خیر اخیر میں جو آیت نمبر دو سو اکیس تھی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مشرق مردوں سے نگاہ نہیں کرنا ہے اسی طرح مشرقہ عورتوں سے نگاہ نہیں کرنا ہے ہاں کب کرنا ہے جب وہ اسلام لے آئے اب آئیے مختصر سی تفسیر یعنی کومنٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ٹوٹل گیارہ آیتیں ہیں دو سو گیارہ سے دو سو اکیس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلنے اور مومنوں کا جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تو پہلے بہت ساری نشانیاں رکھ چکا ہے یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بہت ساری نشانیاں رکھی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بہت ساری نشانی لے کر آئے جیسے اسا لاتھی پھر اسی طریقے سے ید بیضہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا پھر اسی طریقے سے سمندر کے اندر لاتھی ماری راستہ نکل آیا منعو سلوہ کا نزول ہے اور وہ لوگ جو میدان میں بھٹک رہے تھے ادھر ادھر تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بدلی کا سایہ کیا بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کی نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی لوگوں میں جاری رہا آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں خاتم الرسول ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بہت سارے انعامات کیے اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ ان کا سلسلہ رہا ہے کہ وہ لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں نیک لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں نبیوں کا ان لوگوں نے مزاک اڑایا نیک لوگوں کا مزاک اڑایا تو یہ تذکرہ ہوا ان لوگوں کا پھر یہ بھی کہا گیا کہ دنیاوی زندگی ان لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے جو لوگ کافر لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ دے رکھا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بیچار مسلمہ کو فقط وعدہ ہور کیا کہا پھر جواب بھی دیا کیا کہا بہر مسلمہ ہیں فقط وعدہ ہور شک و بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو تذکرہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت زیادہ نعمتیں دے رکھا ہے لیکن یہ دنیاوی زندگی ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال پھر اس کے بعد وہاں مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہیں دے گا وہ صرف ایمان والوں کو دینے والا ہے اور اللہ جس کو چاہے اپنی روزی روٹی بے حساب دے دے صلاح آپ دیکھ لیجئے سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی روزی جس کو چاہے بے حساب دے دنیا میں بھی ایمان والوں کو دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان والوں کو بے حساب دے گا اور آخرت صرف مومنوں کے لیے کافروں کے لیے نہیں ہے اس لئے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کیجئے آگے ہے آیت نمبر دوستہ تیرہ میں کانم ناس امتوں واحدہ کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے دس نسل تک ایک ہی امت تھے یعنی توحید پر تھے آدم علیہ السلام سے لے کر دس نسل تک توحید پر تھے پھر شیطان نے ان لوگوں کو بھکایا بھٹکایا اور وہ لوگ بتوں کی پوجہ شروع کر دیئے پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کو پہلا رسول پہلا نبی بنا کر بھیجا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر دوستہ چودہ میں کیا تم لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے لوگوں کا امتحان لیا ہے اللہ تم لوگوں کا بھی امتحان لے گا اور یہ اللہ کا قانون ہے اللہ امتحان لیتا ہے اللہ آزماتا ہے پھر آزمائش کے بعد انعام بھی دیتا ہے تو مومنوں کے لئے یہ ہے کہ آزمائش کے بعد مومن آدمی نکھر کے آ جاتا ہے اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اس لئے مثال دے گئی کہ اللہ تعالی کیسے آزماتا ہے فقر کے ذریعے یعنی محتاجگی کے ذریعے پھر اسی طرح بیماری کے ذریعے پھر اسی طرح اللہ تعالی پریشانی کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے وہ پہلے والے لوگوں کو آزمائیا ہے ایک حدیث میں غور کر لیں خبہ بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا سعی بخاری کتاب الکرہ کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6940 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی وہ کہتے ہیں شکونا الہ رسول اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک چادر پر تو ہم نے کہا اب ہمارے لئے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا اور کہا قد کانا قبلکم یوخذ الرجل فیحفر لہو فی الارض فیجلو فیہا فیجاو بالمنشار فیوزو علا راسی فیجلو نصفین پہلے غور کرو لوگوں کے حالات کیا تھے آدمی کو پکڑا جاتا زمین میں کھڈا کھدا جاتا وہاں ڈال دیا جاتا اور آرہ لائے جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر چیر دیا جاتا لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو نوچا جاتا اور ہڈیوں سمیت اس کے اندر گار دیا جاتا یعنی ہڈیوں کے اندر لوہے کو گار دیا جاتا فما یسد دوہ ذالک اندینی یہ چیزیں بھی ان کو دین سے روکنے والی نہیں تھی تو ناظرین اکرام آزمائش آئے گی آدمی کو جب آزمائے جاتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے بہترین شکل میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کا انعام زیادہ دینے والا ہے پہلے جو لوگوں کو آزمائے گیا تو ان لوگوں نے کہا رسول نے بھی کہا کب ہے کب ہے مدد مطا نصر اللہ مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس کے بعد آیت نمبر 215 میں ہے کہا گیا وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس پر خرچ کریں خرچ کرنے کے بارے میں تو کہا گیا ماباپ کا خیال لکھنا ہے پہلے پھر اس کے بعد قریبی رشتداروں کا یتیموں کا محتاجوں کا مسافروں کا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لئے بہتر ہے پھر اسی طریقے سے کچھ چیز کو تم لوگ پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا تمہارے لئے بہتر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے طریقے پر چلو پھر اسی طرح آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 217-218 میں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں ذکر ہے قتال کیا جائے کیا 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 جائے لڑائی ہو کے نہ ہو جہاد ہو کے نہ ہو تو لیکن منع ہے حرمت والے مہینے میں منع ہے رجب ہے ذو القادہ ذو الحجہ محرم ان چار مہینے میں لڑائی سے بھی رک جانا ہے ایک مسلمان سے غلطی سے ان مہینوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا کسی کافر کو قیدی بنا کے لیا تو لوگوں نے مزاق اڑایا ارے حرمت والے مہینے میں بھی لوگ لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا حرمت والے مہینے کا احترام کرنا ہے اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے لیکن یہ بتانا مقصود تھا والفتنة تو اکبر من القتل کہ فتنہ جو ہے وہ قتل اسے بھی بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے پھر آگے آیت نمبر دو سو انیس اور دو سو بیس کے اندر ہے آیت نمبر دو سو انیس شراب کے سلسلے میں یہ پہلی آیت اتری کہ کہا گیا يسألونك ان الخمر والمیسر وہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے دونوں کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن نقصان ہے بڑا ہے فائدہ کم ہے لیکن نقصانات کتنے ہیں اب غور کر لیجئے دنیا کے اندر جب کوئی چیز بہت زیادہ لوگوں میں رچ بس جائے تو وہاں تدریج کی ضرورت پڑتی ہے تدریج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی حکم ذرا ہلکا ہے پھر ذرا بھاری ہو پھر بھاری ہو کے اس حکم کو ختم کر دیا جائے اگر ڈاریک کہ دیا جاتا شراب مت پیو تو لوگ ہو سکتا کہ نہ مانتے تھے کیونکہ عربوں کے یہاں زمانی جاہلیت میں وہ لوگ پیا کرتے تھے اور وہ ان کے لیے اہم چیز تھی مرغوب غزہ تھی اور کوئی اس کو برانی سمجھتا تھا لیکن جو لوگ اچھے لوگ تھے وہ اس کو غلط سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے شراب کو حرام کیا تدریجاً حرام کیا یعنی پہلے ذرا سا حکم ذکر کیا پھر دوسرا حکم ذکر کیا پھر تیسرا حکم ذکر کیا تین حکم کے بعد شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی صحابہ اکرام کو جب بتایا گیا اور ان کو ابھارا گیا تو وہ لوگ کیسے ہو گئے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی فجرت فی سکا کی مدینہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر چالیس اسی لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کریم نے سماج کو اچھا بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تو قرآن کے اس طریقے کو اگر اپنے سماج میں لائے جائے تو اپنا سماج بھی اچھا ہو سکتا ہے اپنی سوسائیٹی بھی اچھی ہو سکتی ہے جوہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا آج کل دیکھیں لوگ جوہ کھیلتے ہیں سب کچھ ہار جاتے ہیں کہیں کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ اپنی بیوی بھی ہار جاتے ہیں اپنا بچہ بھی ہار جاتے ہیں اپنا مکان بھی ہار جاتے ہیں کتنی بری علت ہے اور شراب پی کر کوئی آتا ہے لوگ بولتے ہیں نا شراب پی کر آنے کے بعد آدمی ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور دماغ اس کا ایسا آف ہو جاتا ہے کیونکہ شراب جو ہے وہ ام الخبائز تمام گناہوں کی ماں ہیں تو لوگ نالی میں بھی پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر بھی ہیں پھر ماں بہن کو گالی بھی دیتے ہیں مارتے بھی ہیں پی کر آگئے وہ ماں بہن کی گالی دی بیوی کو مارا بچوں کو مارا اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا بھئی قتل کر دیئے تو نقصانات بہت زیادہ ہے پائسے کا نقصان جسم کا نقصان اگر اسی حالت میں ہماری موت آگئی تو نقصان ہے کی نہیں اس لئے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سماج کو اچھا کرنے کے لئے اسلام مسائل کو حل کرتا ہے مسائل پیدا نہیں کرتا حدیث کے اندر آیا مسلم دحمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر تیرپن پر ایک حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی یہ ذرا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان ہے یہ آئے جب اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر انیس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا اللہ ہمارے لئے شافی حکم اتار دے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری شراب کے بارے میں سورہ نسا سورہ نمبر شار آیت نمبر تیر تیرس اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے اور آدھا ہی پڑھے تو گلت ہو جائے گا اے ایمان والو نماز کے قریمت جاؤ اے بھئی آگے بھی مسئلہ ہے کس حالت میں نماز کے قریمت جاؤ وہ بھی بتانا ہے جب تم نشے میں ہو پی کر آئے ہو تو نماز مت پڑھو ایسی حالت میں تو یہ دوسری آیت اتری منع کیا جا رہا ہے تیسری آیت اب اتری ہمیشہ کے لئے جو سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے اکانوے ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے تم لوگ رک جاؤ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بتایا گیا تو انہوں نے کہا انتہائینا انتہائینا ہم رک گئے ہم رک گئے کیونکہ آیت میں اترا تھا فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم لوگ رک گئے تو انہوں نے کہا جی ہم رک گئے ہم رک گئے اس کے بعد آخری آیت آیت نمبر دو سو اکیس ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نکاح کے لئے ضروری ہے کہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہوں اب ایک کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے ایک کلمہ پڑھنے والے تو نکاح کیسے ہوگا ہو ہی نہیں سکتا میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کو بھوچ سوا رہے ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں بھئی آپ کے لئے اسلام اہم چیز ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اور میاں بی بی اسے دنیا ہی کے میاں بی بی نہیں ہیں مرنے کے بعد بھی میاں بی بی ہیں جنت کے اندر بھی میاں بی بی ہیں دونوں کا ایمان ہونا چاہیے ایک بہن کا واقعہ سنان نسائی کتاب النکا کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3343 ابو طلح انساری مسلمان نہیں تھے لیکن پیغام بھیجا ام سلیم کو جو مسلمان عورت ہے تو اس عورت نے کیا کہا ابو طلح تمہارے پیغامیں نکا کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن تم کافر و میں مسلمان عورت ہوں اگر تم اسلام قبول کر لو بس وہی ہمارے لئے مہر ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہی مہر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی جنت کی طرف بلا رہا یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر تفسیر تھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم انہوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ناظرین موسیقی